انہوں نے تو ویوز لینے ہیں ان کو تو ریٹنگ چاہیے انہوں نے سب کچھ کرنا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا بچہ تباہ ہو رہا ہے آپ کی نسل تباہ ہو رہی ہے آپ کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے آپ کا ملک تباہ ہو رہا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر عبدالباسط آپ سے مخاطب ہوں کچھ دنوں سے سوشل ویڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کے اندر لاہور کے ایک مہنگے سکول میں کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں دو تین سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک سٹوڈنٹ کو مار رہی ہیں اور کچھ بچے جو ہیں دور کھڑے ہنس رہے ہیں ان کے ہنسنے کی اور شرارتیں کرنے کی آواز بھی آ رہی ہیں اس پہ لوگ سوشل ویڈیا پر بہت زیادہ کنسرڈ ہیں اور اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ جو کچھ ہے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس سے خاص کر اور اس سوسائٹی میں سٹیک ہولڈر سے ہماری سوسائٹی بدل گئی ہے آج سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے جب ہم سکول اور کالج میں تھے اس وقت والدین کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا آسان تھا پیرنٹنگ بہت آسان تھی اب بہت مشکل ہے یہ جو واقعہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو بڑا دکھ والا اور افسوسناک واقعہ ہے یہ واقعہ یقین جانے ٹپ آف آئس برگ ہے یہ صرف وہ اوپر والی چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے نیچے ہماری سوسائٹی کے اندر زبال اور سوسائٹی کے اندر جو تباہی آ چکی ہے وہ بہت وسیع ہے وہ شاید آج سے پانچ چھ سال بعد زیادہ نظر آنا شروع ہو ابھی شاید ہمیں نظر نہ آنا شروع ہو اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جہاں بے شمار وجوہات ہیں ایک بہت بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا میں جب سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید میں اس کے خلاف ہوں فیس بوک ٹک ٹاک یوٹیوب انسٹا اور ٹویٹر میں خود یہ سب یوز کرتا ہوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا یوز ہم اتنا کھلے عام اس کا یوز کرتے ہیں کہ وہ جو یوز ہے وہ اب یوز بن جاتا ہے ہمارے نوجوان وہ بچے خاص کر جن کی عمر دس سال سے پندرہ بیس اور پچیس سال تک ہے وہ بچے اس ٹائم جب فیس بوک کو لے کر ٹک ٹاک کو لے کر یوٹیوب کو لے کر اس قدر تباہی کا شکار ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے بچے فرسٹریشن یہاں سے سیکھ رہے ہیں ولگیریٹی یہاں سے سیکھ رہے ہیں ڈپریشن یہاں سے سیکھ رہے ہیں دکھاوا یہاں سے سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو بدتمیزی ہے جو بدتہذیبی ہے وہ سب یہاں سے سیکھ رہے ہیں کوئی والدین یہ نہیں جانتے کیونکہ اس ٹائم جو والدین سینئر والدین ہیں جیسے میں بھی والد ہوں لیکن جو پچاس اور پچپن اور پنتالیس سے اوپر ہیں جو والدین وہ انفورچنیٹلی سوشل میڈیا کو بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں لہٰذا ایک بہت بڑا گیپ ہے پیرنٹس کے درمیان اور بچوں کے درمیان پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا جیسے میں جب سینٹر مارل سکول میں تھا گورنمنٹ کالج میں تھا تو مجھے یاد ہے اس ٹائم میرے پاس فون نہیں تھا اور جب ہم گورنمنٹ کالج میں تھے تو اکہ دکھا لوگوں کے پاس فون تھا پھر میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آیا تو وہاں زیادہ ٹرینڈ ہو گیا فون اس ٹائم کومن ہو چکا تھا لیکن اب شٹی کلاس کا بچہ ساتھویں کلاس کا بچہ اپنے ہاتھ میں ایک موبائل لے کے پھر رہا ہے اور وہ کیا کچھ اس پہ کر رہا ہے اور کیا کچھ اس پہ دیکھ رہا ہے یہ پوٹلی انسینسرڈ ہے کسی کو نہیں پتا یہاں تک کہ اس کے بھائی کو نہیں پتا اس کے بہن کو نہیں پتا والد کو نہیں پتا والدہ کو نہیں پتا یہ انسینسرڈ یہ سارا کچھ جو ہم بچوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ سمجھے جاتا ہے کہ یہ موڈنائزیشن ہے ایلیٹ ہے ترقی ہے یہ سب کچھ موڈنائزیشن ایلیٹ ترقی ہم نے انگریزوں سے ہمیں عادت ہے نکل کرنے کی نکل میں ہم نے یہ سب کچھ کر لیا ہے but it doesn't mean کہ آپ یہ سب کچھ uncensored provide کریں آپ اس کو unchecked جو ہے یہ چیزیں بچوں کو provide کریں اس کے اوپر کوئی check ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی censorship ہونی چاہیے اگر حکومت نہیں کر سکتی جو کہ شاید ہی وہ کر سکے اس کے تو اپنے معاملات ہیں parents کو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے یار دوست کتنے ہیں اس کی company کیا ہے خاص کر اس پہ ہی توجہ ہوتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے جیسے یہ جو ایک ویڈیو تھی اس کے بارے میں کہا گیا یہ اس میں نشا تھا drugs تھی یہ نشا drugs تو بہت معمولی چیزیں ہیں بہت ہی زیادہ extreme کی برانیاں ہیں جو شاید بیان بھی نہیں کی جا سکتے ہیں جو کہ اتنی بری ہیں کہ وہ اب کوئی لوگ بیان کرتے ہوئے شرماتے ہیں اس میں جو ہماری youth ہے وہ اس کا شکار ہو رہی ہے تو اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا پرانے زمانوں میں پندرہ بیس سال پہلے کہ company جو ہے وہ بچے کی آپ کو ویسے نظر آ رہی ہوتی تھی سکول میں اس کے friends کون سے ہیں آپ کو نظر آتا ہے محلے میں اس کے friends کون سے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کوئی cigarette پیتا ہے کوئی نشا کرتا ہے اس کی ایک محلے میں ویسے ہی bad repute ہوتی تھی اور parents اپنے بچے کو منع کر دیتے تھے اور یہ بڑا آسان تھا والدین کے لیے manage کرنا اب کیا ہے بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے drawing room میں آپ بھی بیٹھے ہیں والدہ صاحب والدہ صاحب اور بچہ بھی سامنے بیٹھے ہیں اور وہ جیسے ہی facebook پہ click کرتا ہے اس کے تین ہزار friends ہیں چار ہزار friends ہیں nobody knows کہ وہ کس company میں enter ہو گیا ہے nobody knows کہ وہ کس avenue میں چلا گیا ہے اس کے لیے ایک نیا جہان کھل جاتا ہے the moment جب وہ youtube open کرتا ہے ٹک ٹوک open کرتا ہے یا اپنا facebook open کرتا ہے پھر انہوں نے تو views لینے ہیں انہوں کو تو rating چاہیے انہوں نے سب کچھ کرنا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا بچہ تباہ ہو رہا ہے آپ کی نسل تباہ ہو رہی ہے آپ کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے آپ کا ملک تباہ ہو رہا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس پہ اگر کسی نے توجہ دینی ہے تو وہ میں نے اور آپ نے دینی ہے اور اگر ہم یہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ واقعہ جو ہمیں ایک واقعہ نظر آیا ہے اور ہم نے سمجھا کہ یار یہ کیا ہے اس طرح کی بشمار چیزیں ہیں یہ تو کسی نے ویڈیو بنا لی اور اس نے facebook پہ اور social media پہ ڈال دی تو نظر آ گیا اس طرح کی بشمار چیزیں ہیں آپ اپنے بچے کے جو social circle ہے جو social media کا circle ہے پہلے تو یہ ورڈ یوز ہوتا تھا social circle friendship circle اب میں کہتا ہوں جو social media کا circle ہے اس کو کسی طرح سے کنٹرول کرنے کی اور چیک کرنے کی کوشش کریں اس کے اوپر توجہ دیں otherwise ہماری نسل ہمارے بچے ہماری یوت ہمارا معاشرہ ہمارا یہ ملک بدقسمتی سے بہت زیادہ تباہی کا اشکار ہو جائے گا شکریہ